السلام علیکم میں ہوں فیاض انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی فائی ٹیک اردو کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں لائے ہوں جو سوفٹوئر آپ کے ساتھ شیئر کرنے وہ ہے فونٹو ٹیکسٹ آن فوٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لوگوں نظر آ رہا ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اس سوفٹوئر کی کیا کیا فائدے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ یہ بہت اچھا سوفٹوئر ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی جگہ پر بہترین خوبصورت خطاتی کے ذریعے اردو میں ٹائپ کر سکتے ہیں کیلی گرافی کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کسی بھی فوٹو پر اردو لکھنا چاہتے ہیں اتنی بہترین اور پیاری اردو لکھ سکتے ہیں کہ آپ خود حران رہ جائیں گے چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا یہ سوفٹوئر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے اس میں آپ دیکھیں تو جب بھی آپ یہ سوفٹوئر اوپن کریں گے تو اس کو اس طرح کا بلینک آپ کو یہ نظر آئے گا اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ نے دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں اردو فونٹس بھی انسٹال کرنے ہیں کیونکہ اس میں بائی ڈیفالٹ اردو فونٹس نہیں ہوتے اس میں زیادہ انگلش فونٹس ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اردو فونٹس کے لیے جو ہے آپ کو گوگل میں جانا ہے اور اس میں لکھنا ہے اردو فونٹس اس کے بعد آپ کو بہت سی ویب سائٹس مل جاتی ہیں جو اردو فونٹس دیتی ہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے اردو فونٹس ڈاٹ نیٹ کے نام سے میں عمومن اسی کو استعمال کرتا ہوں اس میں بہت پیارے پیارے سے فونٹس ہیں آپ جو بھی فونٹ آپ کو اچھا لگے آپ اس کو ڈانلوڈ کیجئے جو بھی آپ کو یہ فونٹ اس میں سے پسند آ رہا ہو آپ دیکھئے آپ کو جو پیارا لگے جیسے میں اس کو ڈانلوڈ کر لیتا ہوں یہ فونٹ ڈانلوڈ کر لیا آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک یا دو فونٹ جو ہے وہ ڈانلوڈ کرتا ہوں باقی جو ہے آپ خود سے بھی اس کو ان کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ کوئی ہے یہ اوپن فائل کریں جیسے یہ ڈانلوڈ ہوا تو اس نے اوپن کیا تو یہ اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو انسٹال کرنا ہے تو ہم اس کو انسٹال کر دیں گے اور یہ انسٹال ہو جائے گا یہ فونٹ جو ہے اب اس اپلیکیشن میں انسٹال ہوگا اسی طرح آپ کسی اور فونٹ کو بھی آپ ڈانلوڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ اپنی پسند کے کسی بھی پیارے سے فونٹ کو ڈانلوڈ کیجئے فونٹس ضروری ہیں کیونکہ اکر فونٹس نہیں ہوں گے تو آپ اس طرح خوبصورت فونٹس نہیں بنا پائیں گے آپ دیکھئے آپ کو پیارا سا کوئی فونٹ اچھا لگ رہا ہے کوئی بھی جس آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ فونٹ ڈانلوڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ ڈانلوڈ کریں گے ڈانلوڈ ہونے کے بعد جیسے یہ ڈانلوڈ ہوگا تو آپ کے پاس پاپ اپ ونڈو آ جائے گی کہ یہ ڈانلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ اپن فائل کریں گے اس کو انسٹال کریں گے اور اس کو انسٹال کریں گے یہ انسٹال ہوگا اپلیکیشن کے پاس دوبارہ جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا ہے اگر کوئی فوٹو چوز کرنا چاہتے ہیں یا پلین ایمیجز کرنا چاہتے ہیں اپلیکیشن میں بھائی ڈیفائل بھی بہت سارے ایمیجز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف لائنز باکس کالر کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے ایمیجز ہیں آپ ان میں سے بھی کسی بھی ایمیج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی میں سے کسی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں انسٹال کے دور آپ نے یہ لے لیا کچھ اس میں پریمیم ہے آپ کو فری والے چاہتے ہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ اپلائی کر کے اس میں سے آپ کو کون سا کینویس سائز چاہیے تو آپ وہ بھی سلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو یوز کریں گے یہاں آپ نے لکھنا ہے تو آپ کا کریں گے آپ کو پین کا ٹول نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ ٹیکسٹ لکھنا شروع کریں گے جیسے میں آپ بھی آپ کے سامنے آپ اس کو جو لینگویج ہے وہ اردو میں کریں گے اب میں یہاں لکھتا ہوں اپنی جو ہے چینل کا نام اور آپ دیکھیں تو یہ اس میں مزید بھی لکھنا ہے تو اٹ دو آپ دیکھیں تو یہ لکھ کیا گیا آپ اس کو کہیں بھی ڈریک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کا فونٹ query کر سکتے ہیں یہ فانٹ جو میں نے داملوڑ کر کے انسٹال کیا یہ سو ہوں رہے ہیں اب میں کوئی سا بھی فونٹ سلٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایسا ہو جاتا ہے جیسا فونٹ میں نے السلٹ کیا فونٹ آپ اپنے مرضی سے ڈانلوڑ کر کے انسٹالل کر سکتے ہیں آپ یہاں سے فونٹ سلٹ کریں گے بہت ہی آسان ہے بہت ہی سیمپل ہے اس کو استعمال کرنا بہت ایزی ہے اس کے بعد آپ یہ سٹائل پہ جا کے آپ دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی آپ کلر چینڈ کرنا جاتے ہیں ٹیکس کا آپ کلر چینڈ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کلر آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ اوپر نیچے آپ دیکھیں آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں بیوٹی فل کلر لائے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ جو ہے اس کو سٹروک جو ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں کلر کے صاحب سے آپ کوئی بھی کلر چوز کیجئے اس کے بعد اس کا سٹروک جو ہے تھا وہ جو آپ آپ کے جو الفاظ ہیں اس کے باہر کے جو ہیں وہ آپ اس کا سٹروک چین کر سکتے ہیں آپ دیکھیں تو آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کلر چاہیے آپ کوئی بھی کلر اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد شیڈو چاہیے آپ کو تو آپ شیڈو بھی دے سکتے ہیں دیکھیں شیڈو آپ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں ریڈیس شیڈو کا کم کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھیں شیڈو موو جو آپ کچھ بھی اس میں اتنا پیارا پیارا ڈیزئن بنتا ہے آپ اس کے بعد background اگر آپ اس کے ٹیکس کے پیچھے background دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں background کی width کتنی ہے آپ بڑھانا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں آپ دینا چاہتے ہیں spacing جو ہے یہ word کی spacing ہے لہا امومن یہ جو ہے اردو میں یہ word کی spacing جو ہے وہ کام نہیں دیتی جو ہے وہ آپ کو ورڈ میں سپیسنگ نہیں کرنے پڑتی عمومن لائن میں سپیسنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لائن میں بھی سپیس کر سکتے ہیں دیکھیں تو آپ آپ دو لائن ہے آپ اس میں سپیس ڈال سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ فونٹ کو جو ہے تھوڑا کروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد مختلف قسم کی آپشن ہے بلینڈ سکرین آور لیڈ ڈارک اینڈ لائٹ اینڈ اس میں بہت سی چیزیں ہیں ہیں آپ اتنا کچھ اس میں کر سکتے ہیں کہ جو ہے آپ کچھ بھی Is میں چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ واپس جائیں گے تو آپ کا یہ آپ اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں فونٹ اپلائی کیا تھا اس کے بعد جو ہے اسٹائل آپ کوئی بھی جو وہ جب میں نے اس کو اپلائی نہیں biri اس وقت آپ سٹروک لگائیں گے تو آپ کچھ بھی اس کو کر کے یا جب آپ فتم کر لیں گے تو اب وہ دن پہ کلک کریں گے ٹھو آپ دیکھیں ان کا اپلائی ہو جاتا ہے اس کے بعد سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جتنا بڑا بڑا سائز رکھنا چاہیں اس کتے ہیں اس کو تلٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کو جتنا مرزی گھمال ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں موف کرنی جاتے ہیں آپ اس کو ٹیکس کر سکتے ہیں سازے کرنے کے بعد اس کو دونڈک کنب بٹن بنا ہوا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے گا آپ نے اس کو جی پیک کے طور پر سیٹھ کرنا مجھے پی این جی تو آپ اس کو سیف کر لیں گے یہ آپ کے گیلری میں چلا جگا اچھا یہ تو تھا اگر آپ نے کوئی یہاں سے بلینک ایمیج لیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ جو ہے ایمیج اپنے اس سے اپنے جو ہے موبائل سے جو کوئی ایمیج اس پر کلک کریں گے اس کے بعد جو بھی آپ کو پس ایمیج ہے آپ اس میں سے کوئی ایمیج سیلیکٹ کریں گے جیسے میں کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں یہ فوٹو سیلیکٹ کرتا ہوں اب میں اس کے اوپر ٹائپ کرتا ہوں آپ نے سیمپل پینل پر کلک کرنا ہے قرآن مجید جو ہے آپ لکھتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو جو ہے فون ڈیزائن کلر کچھ بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کیجئے اس کے بعد جو ہے آپ اس کا سٹائل چینج کرتے ہیں جیسے اس کے اوپر جو ہے ہمیں وائٹ اچھا لگے گا اس کے بعد ہم اس کو سٹروک دیتے ہیں بلیک کلر میں اور اس کے بعد شیڈو دھوڑا سا ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈن کرتے ہیں دیکھیں آپ اتنا پیارا آپ اس کو آپ آیت لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ آرابک میں اگر کیلی گرافی فونٹ چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ جو ہے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کیلی گرافی فونٹ اور اس میں آپ اڈجسٹ کر کے اس میں بہت خوبصورت ٹائپنگ کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز جو اور میں نے اس میں غور کی ہے وہ مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اسی کے اندر بھی ایمیج ڈال سکتے ہیں آپ کے اپر فارزمپل میں نے یہ ایک ایمیج ہے ایمیج کے اندر بھی آپ ایمیج ڈال سکتے ہیں اس کے مدد سے تو آپ اسی طرح اس کو بہت سے خوبصورت ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے آپ ڈیفرنٹ قسم کے فونٹس ڈانلوڈ کیجئے اس کو انسٹال کیجئے اور اس کو پروفیشنل طریقے سے آپ اس کے اوپر اردو لگ سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگے گا اور اس میں آپ کے پاس مختلف قسم کی اپشنز ہیں اس میں کچھ پریمیم وریان کی سیٹنگز بھی ہیں وہ ضروری نہیں ہیں آپ اس کو فری یوز ہی کر سکتے ہیں پریمیم دینے کی ضرورت نہیں آپ فری اپلیکیشن کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کو سمجھ میں ہے اگر آپ کے پاس بھی کیسے اپلیکیشن ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہم بھی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا خیال کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند دے ہو تو اس کو ضرور لیکک کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ